جب خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں جب خان صاحب خود ہی اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد عظم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فراغ گوگی بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان وہ یار ساڑھے تین سال ہم عثمان بزدار بھی ڈیفنڈ کرتے رہ گئے ہیں جو شخص خود کسی کو نہیں ڈیفنڈ کر سکا تو آگے بھی آپ کو اگر آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے اگر پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے جو کہ صرف آپ کا ایک ہینڈ پکڈ بندہ ہو جس کو آپ کہیں رات ہے تو رات ہے دن کہیں تو دن ہے اور بندے کوئی نہیں قابل تھے ایسے ایسے قابل لوگ سے جن کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دی دوہزار گیارہ میں خان صاحب نے ہمیں عمران خان صاحب نے کہا علیم خان تو بہت اچھے ہیں علیم خان کے پاس بڑا لیڈرشپ کی کوالیٹی بھی ہے بڑا اچھا بین بھی ہے دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پاس کر دیا تو علیم خان برے ہو گئے جہانگیر دنین جو ہے وہ برے ہو گئے کل کو جو ہے میں نہیں اچھا لگوں گا میں بھی برا ہو جاؤں گا کل کو کوئی اور بھی برا ہو جائے گئے میں بتا رہا ہوں سب کو پتا ہے یہ ریالیٹی یہ دل کی ان کی باتیں ہیں میں سب کو پیغام دے رہا ہوں جو وہاں ابھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں موڈ سوئنگ ہوتے پتا نہیں لگا اگر آپ نے کوئی اختلاف کی بات کر دی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پھر آپ نے تین مہینے یا چار مہینے پھر آپ زمان پارک جا سکتے ہیں یا آپ نہیں جا سکتے ہیں